بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گائز کیا حال آپ کا ٹھیک ہے گائز آج ہمارا جو پروگرام ہے وہ ہے بڑی زبردست چیز بنانے لگے ہیں خیر آپ نے اس کو گھر میں تو لوگ نہیں ٹرائی کرتے لیکن میں مشکرہ ضرور دوں گا کہ آپ ضرور ایک دفعہ ٹرائی کریں اس کو گھر میں بنائیں اور اپنے جو انتے گھر ہیں اپنے ہلکہ عباب ہیں ان کو ضرور یہ چیز بنا کے کھلائیں تو میرا مقصد ہے آج جو ہم بنانے لگے ہیں وہ ہے کیک رس کیک رس بنانا کوئی مشکل نہیں ہے بہت ایسی ہے اور اگر تھوڑی سی اپرائی کریں تو بہت ٹیسٹی بنتے ہیں اور گھر میں آپ کو پتا ہے کہ چونکہ گھر والے جو ان سے وہ نفیس طریقے سے بنا سکتے ہیں اور بازار میں جو ان سے ہے وہ چونکہ انہوں نے کاروبار کرنا ہوتا ہے انہوں نے پروڈیکشن کو بڑھانا ہوتا ہے اپنی اور زیادہ کونٹیٹی میں بنانے ہوتا ہے وہ چلدی چلدی بناتے ہیں آپ گھر میں رہ کے اچھی اور نفیس چیز بنا سکتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ اس سے زیادہ نفیس چیز بن نہیں سکتی آپ اس کو فالو کریں اور اپنے گھر میں بہت ہی آسان طریقے سے اس ریسپی کو بنائیں اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں خود بھی بنا کے کھائیں اپنے پیاروں کو بھی کھلائیں اور آپ خود یہ فیل کریں گے کہ آپ کا جونسہ یہ طریقہ ہے بنانے کا دنیا بڑی پسند کریں گے جس چیز کو آپ کھلائیں گے بہت پسند کریں گے تو سو چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم سو گائز آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر ہم نے اپنی چیزیں لے لی ہیں سب سے پہلے ہم جونسے ہیں اس میں اپنے انڈے جونسے ہیں وہ تین عدد انڈے وہ ہم اس میں ڈالیں تو آپ یہ دیکھیں کہ تین عدد انڈے لے لی ہیں ہم نے اب ہم اس کو اچھے سے بیٹ کر لیں گے سکیز کو ورہا دیں گے سکیز کو ورہا دیں گے اس کے لیے 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 چاہتے ہیں ہمارے اپسے سے بیٹ ہوگی اور کم از کم یہاں پر آپ نے ایک بیٹر سے ایک سے ڈیرڑ منٹ جونسے ہیں اس کو بیٹ کریں تو دیکھیں یہاں ڈیڑھ منٹ ہو گیا جو میں نے ایک بیٹ کیا ہے یہاں پر اب ہم اپنا آئل لے لیتا ہوں یہ ایک کپ جون سے ہے میں نے آئل کا لے لیا ہے اب اس میں ڈال دیں گے بیٹ بھی ہوتا جائے گا اور یہ اچھے سے اپنا آئل مکس بھی ہوتا ہے یہ ایک منٹ کما اچھ کما آپ نے اس کو آئل جون سے ہے وہ مکس کرنا ہے اس کا تاکہ اچھے سے یہ مکس ہو جائے اور یہاں پر ہم اپنے چینی جون سے ہے ایک کپ چینی کا جو ہم دے لیے ہیں اب ہم اس میں چینی بھی مکس کرتے گا یہ میں نے چینی بھی ڈال دی ہے ایک کپ اس کو اچھے سے ڈیٹ کاب لیتے ہیں یہاں پر ہم آدھی چمچ جون سے ونیلا ایسنس ڈال دیں گے سب خوشبو کے لیے حالانکہ اپراڈ میں جون سے انڈے ہوتے ہیں ان میں ہیک اور ہمک نہیں ہوتی اور نہ ہی کسی قسم کے کوئی سمیل ہوتی ہے لیکن پھر بھی یہ میں نے خوشبو کے لیے ڈال دی ہے اور یہاں پر ہم نے زرزار رنگ لے لیا ہے چونکہ ہم کیک رسٹ بنا رہے ہیں کیک رسٹ جون سے آنا اس میں ڈارک کلر اچھا لگتا ہے یہ ہم کیک نہیں بنا رہے کیک رسٹ بنا رہے ہیں تو اب ہم ان کو مکس کر لکھیں اب یہ دیکھیں آپ نے کلر دیکھیں کتنا اچھا سا آگیا تاکہ کیک رسٹ کا جو کلر ہے وہ اچھے سے آئے یہاں پر ہم نے یہاں پر ہم اپنا میدہ ڈالتے ہیں میدے کو میں نے چھان لیا تھا یہ ہم نے ایک کپ میدے کا دیا ہوگا یہ اڑے گا تو اس لئے پہلے ہم اس سے اسی طرح مکس کر لیتے ہیں اس کو اور پھر اس کو اچھے سے بیٹ کر لیں گے آپ نے دیکھا نا یہ اڑنا شروع ہو جاتا ہے آپ کی مردی اگر ایک بیٹر سے بیٹ کرنا چاہتے ہیں کر لیں نہیں کرنا چاہتے تو آپ چمچ سے کر سکتے ہیں لیکن میں ایک بیٹر سے کر رہا ہوں تاکہ اس کے اندر کوئی گھٹ لی نہ رہے جائے اور کسی کچھوں کے کوئی لمس بغیرہ نہ ہوئے ہم اپنا بیکنگ پاوڈر ڈالنے لگیں بیکنگ سوڈا نہیں بیکنگ پاوڈر یہ تقریبا میں نے ایک چمچ یہ تھوڑا سا یعنی کہ آپ اندازہ لگا لیں کہ ڈیرڑ چمچ جونس ہے وہ ہم نے بیکنگ پاوڈر کا ڈال لیں ہم چمچ کے مدد سے اچھے سے مکس کر کے پھر اس کو بیٹ کر لیں گے تاکہ یہ اڑے نہ اگر یہ ہم بیٹر ایک بیٹر سے کریں گے تو فوراں اڑنا شروع ہو جائے گا اب یہ دیکھیں کہ ہم نے اس کو مکس کر لی ایک بیٹر کے مدد سے ہم ایک دفعہ ضرور اس کو کر لیں گے تاکہ اچھے سے مکس ہو لیں یہ دیکھیں ہمارا بیٹر بھی کتنا زبردست ہو گیا یہاں پہ بیٹر ہمارا تیار ہو چکا ہے اب ہم نے جس میں ڈال کے بنانا ہے یہ ہمارا ریڈی ہے پین اس میں ہم نے آئل لگا دیئے ہیں آئل لگا کے سائیڈوں پہ آپ چاہیں تو اس کو اس طریقے سے بھی بنا سکتے ہیں ہلکا سا یہاں پہ میدر ڈیسٹنگ کر کے تب بھی آپ کا اچھے سے بن جائے گا میرے پاس پیپر ہے میں اس پیپر کی مدد سے جون سے ہے اس میں یہ پیپر لگا دوں گا میں تاکہ یہ جون سے ہے نیچے چھپکے چھپکے گا تو آئل کی وجہ سے تب بھی نہیں چھپکے گا ہم ادھر بھی ہلکا سا آئل لگا دیتے ہیں تاکہ یہ جون سے ہے پیپر کے اوپر بھی نہیں چھپکے یہ ہو گیا جی اب ہم اپنا بیٹر جون سے ہے وہ اس میں اچھے سے ڈال گئے ہم نے اس میں اپنا بیٹر ڈال دی ہے اب ہم اس کو اوون میں رکھتے ہیں اور اوون میں دیکھتے ہیں میں نے پری ہٹ کر دیا اوون کو چلتے ہیں اوون کے در اوون کے ہٹ وغیرہ بڑی دیز ہیں تو اب یہ ٹونٹی فائی منٹ سے ٹھائٹی منٹ میں انشاءاللہ یہ تیار ہو جائے گا آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا کیک ہو چکا ہے میں آپ کو دیکھا ہوں اچھے سے کتنا زبردست ہے اس کے لک دیکھیں اب یہ بہت گرم ہے کیونکہ میں نے اوون سے نکالا ہے اور اب یہ دس منٹ کے لیے ویٹ کر لیتے ہیں اس کو تھوڑا تھنڈا ہو جائے پھر میں آپ کو دیکھاتا ہوں اس کے ہم نے پیسز کرنے پیسز کر کے پھر ہم نے اس کو دوبارہ اوون میں پھر لگا دینا ہے کیونکہ ہم نے چونکہ کیک رس بنانے ہیں تو اس کو ہارڈ کرنا ہے ہارڈ کریں گے تو پھر ہمارے کیک رس پہتر بنیں گے وانا اس حساب سے تو یہ دیکھیں یہ سوکٹ ہے اور کتنا زبردست یہ بن چکا ہے اور میں نے اس میں یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ میں نے سٹک اس میں ان کی ہے اور یہ سٹک جونسی ہے بلکل ڈرائی ہو کے آئیے اس کا مطلب ہے یہ اندر سے اچھے سے بیک ہو چکا ہے اور باقی ہم اس کے یہ دیکھیں میری اوون کی اپنے بیل بھی سن لی ہوگی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اچھے سے ہم نے بیک کر لیا ہے اب اس کو ہم تھنڈا کرتے ہیں تھنڈا کرنے کے بعد اس کے جب پیسز کریں گے تو پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں فردر کیا کرنا ہے یہ تھنڈا ہو چکا ہے ہم نے اس کو بہان نکال لیا ہے اب ہم اس کی کٹنگ کریں گے اور یہ دیکھیں کہ میں اس کو سنٹر میں سے ہاپ کاٹ رہتا ہوں تاکہ ہمارے جن سے کیک رس ہیں وہ یہ دیکھیں اندر سے کتنا زبردست بیک ہوا ہو ہے تو ہم اب اس طرح کریں گے کہ اس کی سائڈیں اتار دیں گے سائڈیں اتار کے پھر ہم کیک کی پیسز کر کے میں دکھاتا ہوں میں نے ان کے پیسز کر دی ہیں آپ یہ دیکھیں کہ کتنا زبردست یہ دیکھیں اور کتنے زبردست پانچی ٹائپ ہیں میں نے تھوڑے ہیلتھی رکھے ہوئے ہیں موٹے تھے ہیں اب دیکھیں اور پیس میں نے نارمل کر دی ہیں نہ بہت بڑے نہ بہت چھوٹے تو انشاءاللہ میں ابھی اس کو اپنے اس میں لگاتے ہیں ٹرے میں ٹرے میں لگا کے پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں ٹرے میں لگانا ٹرے میں لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جون سا پکا ہوا ہے یعنی کہ یہ اوپر والی اور نیچے والی سائیڈ آپ نے جون سی ہے وہ نہیں لگانی آپ نے اس کو تھوڑا سا اوٹا کر کے لگانا تاکہ اس کے اندر جو موسچر ہے وہ اچھے سے نکل جائے اور یہ ہارڈ ہو جائیں تو آپ کے سامنے یہ دیکھیں میں کس طریقے سے لگا رہا ہوں ٹرے میں ٹرے میں ہم نے لگا لیا ہے اب ہم اس کو پھر دوبارہ سے بیک کریں گے اور اوون میں جو اس کا ٹمپریچر ہوتا ہے لو پہ ہم کر کے اس کو ایک گھنٹے کے لیے بیک کریں گے تو آپ یہ دیکھیں کہ ماشاءاللہ بڑے پیارے سے تیار ہو چکے ہیں اور یہ تقریباً دو گھنٹے لگیں اس کو ڈرائی ہونے میں تو میں آپ کو اوپر سے بھی دکھاتا ہوں یہ تھوڑا سا کیونکہ ابھی تھوڑے ہیٹ اپ ہیں تو ہم اس کو دس منٹ کے لیے اوون سے باہر ایسے نکال کے رہ دیتے ہیں اور پھر میں آپ کو اس کی قرارہ پانے وہ دکھاؤں گا اور یہ پونے دو گھنٹے دو گھنٹے لگیں اس کو ہارڈ ہونے میں تو میں آپ کو نکال کے ابھی دکھاتا ہوں وا جی وا سبحان اللہ آپ یہ دیکھیں کتنے زورزست تیار ہوئے ہیں ہمارے کیک رس کوئی سا بھی دیکھیں نیچے سے بھی سائڈوں سے بھی بہترین تیار ہو گئے ہیں آپ یہ دیکھیں آپ گھر میں کتنے اچھی چیز بنا سکتے ہیں اور نیڈ اینڈ کلین اپنے آپ کو پتا ہوگا کہ آپ نے جو لوازمات اس میں ڈالیں ہیں اور دیکھیں کتنا خوبصورت ان کا کلر ہے خوشبو بھی بہت پیاری آ رہی ہے اور یہ دیکھیں آپ اس کی رنگت دیکھ لیں یہ دیکھیں بہت خوبصورت لگ رہے ہیں اور ہارٹنیس دیکھیں آپ اس کی یہ دیکھیں اپنے آواز سنی ہوگی توڑ کے بھی میں نے اسی لئے آپ کو دکھایا ہے آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اس کا مجھے فیڈ بیک ضرور دیجئے گا میں آپ کے فیڈ بیک کا انتظار کروں گا پھر انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے کسی اور رسپی پہ اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اور اپنے بھائی کے اس چینل کو یاد رکھے گا اللہ حافظ بھی امان اللہ